آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ہو گیا تو جو بیسک ایشو ہے کیا آپ کے خیال میں یہ کہنا درست ہوگا کہ ہم بالاخر پٹری پر چڑھ چکے ہیں we are on the road to recovery جی آئی سنگ یہ کہنا تو بہت درست ہوگا کہ آئی ایم ایف کے اس پروگرام سے ہم کو آئی ایم ایف نے یہ سرٹیفیکٹ دی ہے کہ پاکستان اگرے تین سال تک ایسے کر اس پروگرام پہ چلتا رہا تو ڈیفالٹ نہیں ہوگا یہ بہت مختلف ہے اس کا کہ ہمارا خود کا کہنا ہم کہیں گے پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا that's fine but اگر آئی ایم ایف بھی یہ کہہ رہا ہے جس نے ہر حکومت کا کاغذ دیکھا ہے ہر حکومت کا اکاؤنٹ دیکھا ہے تو یہ بڑا reassuring ہو جاتا ہے انٹرنیشنل انویسٹرز کو انٹرنیشنل لینڈرز کو کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں تین سال تک پاکستان اگر اس پروگرام پہ رہے گا تو it will be fine it will not default so it will be easier for us to get money into پاکستان investments into پاکستان so یہ i think کہ اگر خودانہ خاصتہ خودانہ خاصتہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوتا تو بہت سارے مسائل ہو سکتے تھے جس کو avoid کر لیا ہے ہم نے اچھا اب اگر یہ مسائل جو ہیں وہ avoid کر لیا ہے تو اس میں ظاہر بات ہے سب سے بڑا issue تو یہ تھا کہ جو ہماری جو external debt repayments ہیں وہ ہم کیسے ہوں گی اور انویسمنٹ انٹرنیشنل انویسٹر آئے گا نہیں آئے گا وہ تمام ایلیٹس ایزیوم کی وہ ہو گئے لیکن اگر تین سال ہم اس پروگرام میں رہتے ہیں اور اس کی تمام تر شرائط جو ہیں وہ ہم پوری کرتے ہیں اور وہ مشکل فیصلے جو ہمیں اب لازمی کرنے ہیں اس پروگرام میں رہنے کے لیے وہ ہم کر لیتے ہیں تو ڈاکٹر ساب تھوڑا سا walk us through کہ پھر آنے والے تین مہینے میں چھ مہینے میں سال میں اور دو سال میں کس طریقے سے economy economy کی صورتحال change ہو سکتی ہے دیکھیں فاتھ سب سے جو بڑی آج کل جو بڑی news ہے ہماری وہ کاکستان میں inflation کم ہونا ہے جو inflation پچھلے سال تیس فیصد ہوتا تھا وہ اب نو دس فیصد ہو گیا ہے یہ بہت بڑی significant چیز ہے جس سے سپیڈ سے لوگ غربت میں جا رہے تھے وہ سپیڈ میں بہت کمی آ جائے گی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی جس رفتار سے بڑھ لیتی اس میں کمی آ گئی ہے یہ کیوں ہوا ہے کیونکہ دنیا بھر میں خام تیل کی قیمت کم ہو گئی ہے جو ایک سو چوبیس ڈالر کا بیرل آف آئل تھا یکرین کی جنگ کے بعد جب پی ڈی ایم کی پہلی مرتبہ حکومت آئی وہ ایک سو چوبیس ڈالر سے کم ہو گیا اب ستہ ڈالر کا ہو گیا لوگوں کا اندیش آئے کہ شاید ساٹھ پینسٹھ کا ہو جائے تو جب آپ نے اتنی پرائیسز کم ہو گئی ہیں آئل کی تو اس سے انفلیشن کم ہو گیا دوسری طرف آپ یہ سوچیں کہ جو ہم تیس بلین کا ایمپورٹ کر رہے تھے پیٹرولیوم پروڈکٹس اور ایلن جی وغیرہ اب ہم وہ بیس بلین کا کریں گے تو ہم کو دس بلین فورن کرنسی بچ جائے گی اس سے ایک سپینس حکومت کو مل گئی ہے کہ جس کے وحی جہاں سے یہ تھوڑا سا کام کر سکتے ہیں تھوڑے سی ڈیویلپمنٹ کر سکتے ہیں تھوڑی سی اکناومک گروت بھی لا سکتے ہیں اور تھوڑے سی اپنے ریفارمز کر سکتے ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حکومت نے یہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے پہلے بھی جو ریفارم کا ایجنڈا تھا اس کو آگے لے کے نہیں چلا یہ مشکلات ضرور ہوئی ہیں ایک اور منی بجٹ بھی ابھی آئے گا لیکن انہوں نے عوام پہ مشکل ڈال دی جہاں شباہ شریف صاحب باتیں کرتے تھے کہ ہم حکومت کی سائز چھوٹی کریں گے وہاں چوبیس پرسن انہوں نے جاری اخراجات بڑھا دیئے وہاں پہ ساٹھ فیسے دنہوں نے پی ایس ڈی پی بڑھا دیا نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر چالیس پرسن ٹیکس کر دیا بزنس انڈیویجولز لیکھ ڈاکٹرز اور ڈاوئرز کے اوپر پچاس پرسن ٹیکس کر دیا کمپنیز کے اوپر چوون پرسن ٹیکس کر دیا تو کوئی رفارم نظر نہیں آیا نہ این ایس سی اوارڈ کا کوئی کمیشن فارم کیا نہ کوئی نچکاری کی طرف پیشرفت کی ہے جو کمپنی ماں سوائے اس کے کے جو پی آئیے کیٹ اگر کر کے گئے تھے سو وٹ ویف سین ہے جو مہنگی بجلی ہے آپ نے بجلی کی مہنگائی جو ہے وہ لوگوں پر پاس کر دی لیکن بجلی کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں کری جس سے بجلی کی قیمت کم ہو جائے تو رفارم جو ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیزیں کریں جس سے قیمت کم کریں وہ رفارم میں یہ فیل ہو گئے ہیں اس میں کم از کم کامیاب ہو گئے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر انہوں نے مزید بوش ڈال دیا ہے لیکن کیونکہ دنیا بھر میں تیل کی قیمت کم ہوئی تو وہ بوش ٹھوڑا کم ہو جائے گا اچھا اب اگر لیٹس ازیوم یہ بات آپ کی درست ہے کہ جتنی جارہانہ طریقے سے اصلاحات کرنی چاہیے تھی یا جو ریڈیکل سٹیپس لینے چاہیے تھے یا جو اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے تھے جو شاید پولیٹیکلی ڈیفکل ڈیسیشنز ہیں وہ اگر جلدی لے لیتے تو آج حالات اور بھی بہتر ہوتے مگر ہیونگ سیٹ ذا ڈاکسا اگر کچھ سٹیبلیٹی آ رہی ہے میکرو اکنومک سٹیبلیٹی آ رہی ہے اور وہ جو بلکل گلوم انڈ ڈوم کا جو ایک ماحول بناوا تھا وہ اگر ختم ہونے جا رہا ہے اور اب آئی ایم ایف کی پروگرام کے اندر جا کر جو آپ کو ایک شاہ خرچیاں کرنے کا جو ایک ہر گورنمنٹ کا ایک شوق ہوتا ہے وہ بھی اب تھوڑا کٹیل ہو جائے گا تو اگر آپ پروجیکٹ فورڈ کریں کہ یہ گورنمنٹ جس طرح کے فیصلہ سازی کرتی رہی ہے نہ اس میں کوئی بہت زیادہ اور انقلابی ہوگی اور نہ ہی بہت زیادہ بیک سلائیڈ کرے گی اسی طریقے سے اگر کرتی رہے اور آئی ایم ایف کے پروگرام کا پروٹیکشن رہے اور میکرو انڈیکیٹر سٹیبل ہوتے رہے تو ان دنیکس سکس منس یا اگلے سال میں جو ایک عام آدمی ہے ایک پاکستان کا شہری ہے وہ اپنی زندگی میں کس طرح کی تبدیلی ایکسپیکٹ کر سکتا ہے دیکھیں یہ تو تقریباً پچھلے دو مہینے میں ایف بی آر جو ہے وہ ایک سو پندرہ عرب روپے پیچھے چلا گیا اپنی ٹارگٹ تھا انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا کہ چار ہزار عرب روپے ایکسٹرا ٹیکس لیں گے لوگوں سے یہ ٹارگٹ تو ممکن نہیں ہے کیونکہ نہ آپ کی اتنی انفلیشن ہے نہ آپ کی اتنی گروت ہے تو منی بجٹ تو تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ پتھر پہ لقیر ہے کہ نیونی بجٹ تو آئے گا انلیس کہ یہ پی ایل ڈی پیٹرول پہ پیٹرولیوم ڈیولپنٹ لیوی بڑھا لیتے ہیں آپ کا منی بجٹ آئے گا جس کے اندر پرابمی چینی کے اوپر ایکسائس لگے گی کسٹم ڈوٹیاں مہنگی ہوں گی بڑی ہوں گی کچھ اور وغیرہ وغیرہ ٹیکس لگیں گے تو عام آدمی کی جو صورتحال مزید اس حکومت کے کسی قدم سے اقدام سے کم بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے ایک سال میں لیکن انکہ تعالی نے یہ پاکستانیوں کی امید رکھ لی اور ساٹھ ڈالر کا آئل ہو جاتا ہے یا پچاس ڈالر کا آئل ہو جاتا ہے تو اس کی حکومت کو اتنی آسانی ہو جائے گی کہ خود بخود لوگوں کو آسانی ہو جائے گی سو ایڈ ڈس پوائنٹ اب دیکھیں امریکہ میں انٹریسٹ کرب ہو گیا امریکہ میں انٹریسٹ کم ہونے سے پاکستانی کرنسی کے اوپر بھی اچھا مضبط اثر آتا ہے اور ہم کو یہاں پہ بھی جازت ملے گی کہ ہم تھوڑی سی انٹریسٹ ریٹ کم کر سکیں یہاں پہ اگر ہم انٹریسٹ ریٹ کم کر لیں گے تو تھوڑی سی ایکانومی چلنا شروع ہو جائے گی لیکن اس وقت اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ چار پانچ چھ پیسٹ گروت آ جائے تو ادھر ہم نہیں پہنچیں گے ڈھائی فیصد تو یہ یاد رہا ہے کہ ہماری پاپولیشن گرو ہوتی ہے لیکن تین ساڑھے تین چار پانچ چند تک پہنچ جائیں گے اور جو بڑی بات تھی کہ جو امننٹ ڈیفالٹ کا خرچہ تھا یا کوئی ڈیفالٹ کا خرچہ تھا وہ اب تین سال تک ٹل گیا ہے لیکن اگر آپ نے رفاق نہیں کیا تو یہ آخری پروگرام نہیں ہوگا آیم ایف کا اور آئیم ایف کا پروگرام بھی آ گیا ہے اور جو ورسٹ کے سینیریو ہے وہ ٹل گیا ہے تو اب کنٹینیوٹی آف پالیسی جو ہے وہ اور زیادہ ضروری ہو گئی ہے یہ آرگیومنٹ پیش کیا جا رہا ہے اور ایون دو سیاسی طور پر جو ہے وہ بہت زیادہ انسٹیبلیٹی ہے لیکن آل دو مور ریزن کے اب یہ حکومت اسی طرح چلتی رہے اور یہی پالیسیز پرسو ہوتی رہے اس آرگیومنٹ میں کتنی جان ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو بھی اپنی پالیسیز چینج کرنی ہوں گی تھوڑی سی اور ریفارم اسی طرف جانا پڑے گا اب جس طرح بھی یہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں لیکن اس وقت یہی حکومت ہے نا ہماری تو انہی کو ریفارم کرنا ہوگا اور پشلی مرتبہ جب انہوں نے ریفارم نہیں کیے پی ڈی ایم ون کے اندر تو کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کو بیلٹ باکس پر لہذا جو ضروری کام ہیں پاکستان کے لئے وہ کر گزریں ان کو یہ چاہیے کہ بھئی آپ این ایف سی اوارڈ کو کمیشن بنائیں ان کو یہ چاہیے کہ آپ لوکل گورنمنٹ میں ڈیوالف کریں پاورز تاکہ لوگوں کو کوئی نہ کوئی فسلیٹی تو ملے اور ان کو یہ چاہیے کہ آپ نچکاری کریں یہ تین چار بڑی بڑی چیزیں ہیں جو کرنا بہت ضروری ہیں اور خوش حکومت کے اخراجات کم کریں دیکھیں افاد پاکستان کے اندر چالیس پرسنٹ بچہ اسکول میں نہیں ہیں which is the largest out of school population in the world ہندوستان اور چین جو ہم سے پانچ پانچ گناہ بڑے ملک ہیں اس میں بھی اتنے بچے اسکول کے باہر نہیں ہیں جتنے پاکستان میں میں اور آپ جو بھی بات کر لیں حکومت کوئی بھی ایکنامک پالسی کر لے پاکستان ترقی نہیں کرے گا جب تک ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا جب تک ہم اپنی زجگی کی عمر کی بہنوں کی صحت کا خیال نہیں کریں گے اور پاپلیشن گروت کو کم نہیں کریں گے یہ حکومت جو ہے نا اس طرف دھیان دیتی میں نظر نہیں آ رہی ہے یہ حکومت کا جو شوق ہے نا وہ کورٹ میں آمنڈ کر دیں یہ کر دیں وہ کر دیں میں آپ کو بتا رہا ہوں دو ایف سی سی بنا لیں ایک ایف سی سی بنا لیں اس پر ایک اور ایف سی سی بنا لیں اگر آپ پاپلیشن گروت کم نہیں کریں گے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے پاکستان کبھی بھی گروہ نہیں کرے گا بلکل ٹھیک بات ہے اس سے ہر ٹو ڈسگری جو آپ کا پوائنٹ ہے بات بھی ٹھیک ہے کہ یہ وہ دامات ہیں جو ہر حکومت جن کے والد سے دعوی تو کرتی ہے لیکن کام نہیں ہوتا ہے پچھلی گورنمنٹ نے بھی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس نے بھی دعویٰ کیا تھا ہم لگا رہے ہیں اس گورنمنٹ نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم لگا رہے ہیں لیکن اس کی جو ہے ہمیں کوئی ثبوت تو نظر نہیں آ رہے لیکن کمنگ بیک ٹو ہمارا جو مین ٹاپک اب اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک طریقے سے روڈ ٹو ریکاوری پہ چڑ گئے ہیں اور آپ کا یہ موقف جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی ابھی تک ہم نے کم از کم اتنا کام تو کیا ہے کہ ہم نے ورس کے سینئوری اس اپنے آپ کو بچا لیا اور اب اگر ہم اچھے فیصلے کریں یا کم از کم ثابت قدم رہیں تو معاملات کچھ نہ کوئی بیٹری کے طرف چلنا شروع ہو جائیں گے اور اگر مشکل فیصلے اور ری فارم کر لیں تو حالات اور بہتر ہو جائیں گے اس وقت آپ کے خال میں فوری طور پر آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کے بعد اور اس کے ساتھ جو کانفرڈنس آیا ہے اس کانفرڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے مشکل بڑے اصلاحاتی فیصلے کون سے ہونے چاہیے ہیں دیکھیں یہ جو آپ میں بہت اچھی تشریح کی ہے ایک تو ہم نے اپنے آپ کو ڈینجر سے بچا لیا یہ کہ آپ نے خدا نہ خواستہ یہ گارڈ ریلز کھڑے کر دی کہ ہم اس پل سے نہیں گر سکتے آپ یوں مطلب آپ نے ایک چھتے لگا دی ہیں تو وہ آئی ایم ایف نے آپ کو بچا لیا ساتھ ساتھ آپ کو دنیا بھر میں پیٹرول سستہ ہو گیا الینجی سستہ ہو گیا ڈی ای پی سستہ ہو گیا فرٹلائزر سستہ ہو گیا تو آپ کے پاس گروت کی اپورچنیٹی آگئی ہے آپ کے پاس یہاں پر روزگار پھیلانے کی اپورچنیٹی آگئی ہے اب اس کے اندر آپ کو جو ہے نا فلف اور نچکاری کی طرف جانا چاہیے نچکاری کا قانون چینج کر کے بجلی کی کمپنیوں کو فورا فورا پیچنا چاہیے نمبر ون نمبر ٹو آپ کو این ایف سی کا آوارڈ کرنا چاہیے اور کوئی نہ کوئی کر کے ریشنلائزیشن کرنی چاہیے تاکہ آپ اس کے اخراجات کو کم کر سکیں وفاق کا جب تک ڈیفیسٹ کم نہیں ہوگا وفاق اگر بینکرپسی کی نیج پہ رہے گا تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا آپ چاروں اکائیاں جو ہے نا وہ وفاق کے اوپر کھڑی ہیں تو وفاق کو مضبوط کرنا ضروری ہے جو تیسری چیز جو ہے وہ ڈیولوشن کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ ڈسٹرکس ان ڈیویجنز کو پاور دیں جہاں پہ سکولیں چل رہی ہوں جہاں پہ جہاں پہ ہسپتالیں چل رہی ہوں جہاں پہ روڈ رستیں ہوں آپ کے یہاں دیفرنٹ پولٹیکل انٹیٹیز بھی ابریں گی مور امپورٹنٹی یہ ڈی سنٹرلائز ہو جائے گا اور پلوش ٹو دو پیپل ہوگا تو دیکھیں فاق جو پاکستان میں آج مایوسی چھائی ہوئی ہے جو بچے ہمارے پڑے لکھے چلے جاتے ہیں بھار ملک کے وہ کیا ہوتا ہے پاکستان میں ہم نے زندگی بڑی مشکل کر دی ہے اب اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا جھوٹ لگاتا ہے اور وہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے تو آپ نے انٹرنیٹ کو سلو کر دی ہے یہاں پہ کرمیاں آتی ہیں بجلی کم ہو جاتی ہے بجلی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے سردیاں آتی ہیں گیس آپ کے چولے میں نہیں آ رہے ہوتی ہے آپ کارانی جیسے شہر مرتے ہیں سارا سال پانی نہیں آتا ہے بندہ مر جاتا ہے تو کبر جوننا پاکستان میں مشکل ہوتی ہے we have made life difficult for every person to the poorest we have to make life easier یہ اجارت داریاں نہیں ہونی چاہیے کہ ایک جگہ شریف خاندان ہیں اور اس لئے وہ بڑے فیصلے مشکل فیصلے ہیں جو ضرورت ہے اب ان کے لئے وقت آگیا ہے اور میرے خیال میں اس حوالے سے ایک ٹیسٹ تو شاید حکومت میں پاس کر لیا ہے کہ آئی میں پروگرام میں کامیابی سینٹر ہو گئے ہیں لیکن اس کے بعد اب جو بڑا اگلا بڑا ٹیسٹ ہے کہ اس پروگرام میں ہوتے ہوئے وہ مشکل ترین فیصلے ہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اور کریں گے تو کب کریں گے